واپس جا کر کہتا ہے اے لوگوں میں دنیا کے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا میں قیسر و قسرہ اور نجاشی کے دربار میں گیا مگر اللہ کی قسم جو تعظیم محمد کے ساتھ کی محمد کی کرتے ہیں اپنے بادشاہ کے ویسی تعظیم کرتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا اللہ کی قسم اگر محمد تھوکتے ہیں تو وہ تھوکتے زمین پر گرنے سے پہلے پہل اسے ہاتھوں ہاتھ لے کر اپنے چیر اور بدن پر من لیتے ہیں اور جب وہ انہیں کو حکم دیتا ہے تو وہ فوراں اس کی تعمیل کرتے ہیں اور جب آپ وضو کرتے تو صحابہ وضو کے قطرات کے حصول کے لیے مر مٹنے پر تیار ہو جاتے جب آپ بولتے تو ان کے پاس سب اپنی آوازیں پست کر لیتے تعظیم کی وجہ سے آپ کی طرف آنکھ بھر کر دیکھنے کی سکت نہیں رکھتے تھے چنانچہ اس نے ایک انتہائی شاندار منصوبہ تمہارے سامنے پیش کیا ہے سو تم اسے لو اللہ تعالی میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو میرے اور آپ کے لیے انہیں نفع بخش بنا دے اسی پر اکتفا کرتے ہو اپنے تمہارے لیے اللہ سے بخش مانگتا ہوں آپ بھی اسے سے بخش طلب کرو وہی بخشنے والا مہربان ہے تمام تاریف اللہ کے لیے اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ اللہ شرک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالی آپ اور آپ کے علیہ السلام پر درود و سلام بھیجے ہم دو سنا کے بعد میں میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقویے کے وسیعت کرتا ہوں جب قریش کا سہل بین عمر رسول اللہ علیہ وسلم کے طرف مذاکرات کے لیے آیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہر مسلمان کی ہمیشہ یہی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے تمام ترسنگین معاملات میں نیک توقع رکھتا اور اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان کرتا ہے لہٰذا اس طباق و مسئبت کی صورتحال میں ہمیں اپنے بروردگار سے اچھی توقع رکھنی چاہیے اور ہمیں مکمل یقین ہونا چاہیے کہ بلا ٹلنے والے اور کشادگی آنے والی ہے نیزس پاکیزہ سر اہس پاکیزہ دھرتی کی فضاؤں میں اچھا رانے والا ہے اور انقریب قلب و بدن کعبے کا تواف کریں گے اور صافہ و بروا کے درمیان سہی کے لیے قدم روان جوان ہوں گے اور مسلمان انقریب خوش ہوں گے فرمانے باری تعالیٰ یقین اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حق پر ببنی سچے خواب دکھایا انقریب تم ضرور بر ضرور مسجد حراب میں بے خوف و قدم جاتے اور بال کرواتے ہوئے پر آمن داخل ہوں گے انشاءاللہ تمام سابعین کی خدمت میں گزارش ہے شاید کے دعا میں شریک ہوں اور آمین کہیں اللهم انا نسألك يا الله باننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا ذا الجلال والكرم والمن والعطاء والفضل والاحسان مجیب دعوة المضطرین رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما نسألك يا الله ان ترفع هذا الوباء عن الامة اللهم ارفع هذا الوباء عن الامة اللهم ارفع هذا الوباء عن الامة اللهم اصطحح بلادنا وبلاد المسلمين من هذا الوباء يا ارحم الراحمين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا لطفك ورحمتك وعافيتك وفضلك بسوء ما عندنا اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا ارحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وتولى امرنا يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد وضى اللهم عن خلفاء الاربعة الراشدين وعن الصحابة اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة 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 موسیقا 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 موسیقا